ہیلو ایفریون ویلکم ٹو سیک سٹیڈی سمارٹلی میں ہوں بلجندر سنگ ایک پار پھر سے آپ لوگوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر سفاق کرتا ہوں ڈیئر فرینز تھوڑی دیر پہلے میں نے انتیس سپتمبر کا جو شفٹ ون والا پیپر تھا پیپر ون کے ساتھ ساتھ پیپر ٹو کمرس دونوں کے دونوں پیپر ہیں میں نے ان کا فل اینیلیسز کیا تھا ابھی پیپر جو سیکنڈ شفٹ کے اندر ہوا ہے پیپر ون اور پیپر ٹو کمرس ان کے بارے میں آپ کو بتانے والوں کی کس کس ٹائپ کا آپ کا اگزام تھا وہ آیا تھا اور کس کس طریقے سے آپ کا جو اگزامی نیشن ہے اس کے اندر جو آپ کی کوششن ہے وہ دیئے گئے تھے تو اس ویڈیو کو انت تک دیکھنا جن بچوں کے اگزام ہونے والا ہے جو بچے آگے نیٹ جی آر ایف کے اگزام دینے والے ہیں ان کے لئے پیپر ون اور پیپر ٹو کمرس والے بچے جن کے اگزام رہتا تو ان کے لئے بہت ہی سمپونتہ اس طریقہ کے ساتھ میں بہت اچھے سے فلی انیلائز کرنے والا ہوں دیئر فرینس دس منٹ کی ویڈیو کے اندر آپ کو سب کچھ پتا لگ جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو بچے پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈ لوگ کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی پتا لگے کہ آپ کو فری کے اندر اتنا اچھا کنٹنٹ مل رہا ہے تو سب سے پہلے پیپر ون کے اندر آر سی تھا جو آپ کا بہت ہی ایزی تھا ڈی آئی بھی بہت ایزی تھا جس طریقے سے میں نے کروایا ہے بھئی دونوں کے دونوں شیفٹ کے اندر ویسا ہی ڈی آئی آیا ہے میں نے ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ گھنٹوں کی کلاس میں نے کروا رکھی ہے کس کے اوپر ڈی آئی کے اوپر اور ایک آپ کو ساتھ گھنٹوں کی فل میراثن میں نے پیپر ون کی کروایا ہے اس کے اندر تین ڈی آئی میں نے کروایا ہے تو سبھی بچے جلدی سے جلدے ان کلاسج کو پوری کر لیں جن بچوں کا کل کا اقزام ہے ان کے لیے بینیفیشل ہے کمرس میں بوت ڈی آئی جو آپ کا تھا نا ویری ویری ایزی تھا مطلب بوت ڈی آئی کا مطلب ہے کہ دونوں کے دونوں ڈی آئی تھے آپ کے کمرس کے اندر وہ بلکل ہی ایزی تھے لوف ڈی مارڈ کے اندر نورمل گوڈز گیفن گوڈز ٹھیک ہے لگزری گوڈز ان کے بارے میں میچنگ کا ایک کوششن آیا ہوا تھا اینڈ پیپر کافی ایزی تھا بٹ سر بہت لینثی کر رکھا تھا لینثی تو ہے دوسرا مجھے بہت سارے بچوں نے بولا ہے کہ کمپیوٹر سلو تھے مطلب جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ آپ کا سلو تھا تو اس دکت کے اندر تھوڑا ایسی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے ریسرچ کے ٹائپ کوانٹیٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو آئے ہوئے تھے آئی سیٹی سے کوششن تھے دو سے تین کوششن آئی سیٹی کے تھے اور کچھ بچوں نے یہ بھی بولا ہے کہ آئی سیٹی کے جو کوششن ہے نا وہ نا ٹیچنگ کے ساتھ میچ کر کے دیئے ہوئے تھے لائک دیٹ کی کیوپمنٹ کیا ہیں ٹیچنگ کے اندر آئی سیٹی کو جوڑ کے پوچھا ہوا تھا سر ایک کوششن تھا جو نوئیس پلیوشن دیکھو یہ کوششن میں نے بہت بار کروایا آپ کو لائیو کلاس کے اندر کی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر نا جہاں پر بچے رات کو ایجوکیشن کرتے ہیں لائک دیٹ کی ہوسٹل ہے جہاں بچے پڑتے ہیں وہاں پر نوئیس پلیوشن کتنا ہونا چاہیے کتنے ڈیسیبل تک ہونا چاہیے وہ کوششن میں نے بہت بار آپ کو کروایا پرانی کلاس میں آپ کور کرنا سبجیکٹ اینڈ پریڈی کے ڈسٹیبیوشن والے کوششن تھے گوڑل کا جو آپ کا کیا تھا یہاں پر ازمچن پوچھا گیا تھا پری جو آپ کی جو آپ کی انکم تھی نا آپ کی پری سم پیٹیوز جو انکم ہے لائک دیٹ کی آئی آر ٹی ون کے اندر آتی ہیں جو آئی آر ٹی ٹو کے اندر آتی ہیں فور کے اندر آتی ہیں وہ میں نے آپ کو ساری بتائی ہوئی ہیں میمبری کی ہر آر کی پوچھے ہوئی تھی ریسرچ کے اندر ویلیڈیٹی کا کوششن ڈالا ہوا تھا انڈ انڈین لوجک کے اندر پرمان اور مان کے بارے پوچھا تھا مطلب انڈین لوجک آپ کا کافی حد تک اس بار آتا ہے ہاں سیکنڈ شفٹ کے اندر جو پیپر تھا اس کے اندر چار سے پانچ کوششن آپ کے ٹیچنگ کے ٹھوک رکھے تھے کچھ کو لگتا تھا کہ آئی سی ٹی والے جو کوششن ہیں وہ ٹیچنگ کے ساتھ ملا کر کے ہیں مطلب تین چار کوششن یہ تھے اور تین چار ٹیچنگ کے ہوں گے تو مطلب پانچ سے چھے کوششن ہیں آپ کے بہت ہی ایزی تھے انڈریکٹلی تھے تھوڑے لیکن ایزی کوششن تھے پھر بات کرتے ہیں سی بی سی ایس کی سی بی چوائیس بیس کریڈی سسٹم لرنر کی کریکٹر سٹک سے پوچھا گیا تھا ہائر ایجوکیشن سے پوچھے گے سے کچھ کوششن جیسے رادہ کرشنن اینڈ ملدیار کمیشن کے اوپر پوچھا گیا تھا سویم اینڈ موک کے اوپر سویم پربا کے اوپر بھی پوچھ سکتا ہے ڈی آئی ویری ایزی تھا کمیونکیشن کے بیریئرز کی بات کرتے ہیں پلیوٹینٹ ایسے پلیوٹینٹ جو ہیومن کے ہیلتھ کے اوپر یا ہومن کے لیے نئی ڈیزیز پیدا کرتے ہیں ایسے انوارمنٹ اور پلیوشن کے بارے میں بولا گیا تھا ان کے بارے میں یہاں پر پوچھا گیا تھا ایفیکٹیو کمیونکیشن ماس کمیونکیشن ایفیکٹیو ٹیچنگ یہ بھی آئے ہوئے تھے ڈی ریم ایس ریم مطلب دائنیمک ریم کیا ہے سٹیٹک میں نے بہت اچھے سے پڑھا رکھا ہے آٹھ گھنٹوں کی آئی سیٹی والی کلاس دیکھ لے آٹھ گھنٹوں کی اس میں میں نے ساری چیزیں کمپلیٹ کر رکھی ہیں فیلسی جو میں نے کل کروائی تھی سیم اسی ٹائپ کی فیلسی آئی ہوئی تھی ٹائپ آف ریسرچ اینڈ سیمپلنگ یہ تھے اینڈ سکیر آف اوپوزیشن ہے ایک نا ٹائپ آئیڈ تھا تو ٹائپ آئیڈ فیور کے لیے کون کون سے آپ کے وہاں پر فنگل پوچھا گیا تھا مطلب اس ٹائپ کے دو تین اوپشن دیئے گئے تھے جس میں سے آپ کا جو رائٹ اوپشن ہے وہ بیکٹیریا تھا بیکٹیریا سیمومولیا ٹائپی نام کا کیا ہوتا ہے یہاں پر بیکٹیریا ہوتا ہے جو ٹائپ آئیڈ مطلب کا کارن بنتا ہے ٹھیک ہے نائی آر ایف کے پیرامیٹر صاحب سے پوچھے گئے تھے دیکھو میں نے اچھے سے پڑھا رکھا ہے اس کے بارے میں نائی آر ایف کے بارے میں ٹھیک ہے نی پی کی دو کوششن تھے ایک تو دو ہزار پینٹیس والا تھا اور ایک دو ہزار پینٹیس والا تھا ایک ہی کوششن مجھے بتایا کہ دو ہزار پینٹیس والا کوششن تھا مجھے یہ نہیں پتا کہ دو ہزار پینٹیس پر کوششن تھا ٹولز جو ٹیچنگ کے اندر یوز کیے جاتے ہیں آئی سی ٹی کے تو میں نے بولا پہلے بھی آپ کو کی آئی سی ٹی کے کوششن ہے نا وہ اچھے سے آپ کے پاس کوششن ہے نا بہت سارے یہاں پر ڈالے ہوئے تھے کچھ آئی سی ٹی اور ٹیچنگ کو مکس کر کے ڈالے ہیں ایتھیکل ہیکر کے بارے میں بولا گیا تھا کہ کون سے ہیکر ہیں جو اچھے ہوتے ہیں یا کس طریقے سے تو مطلب گورمنٹ کے لیے جو ہیکنگ کرتے ہیں یا کچھ بھی لگا لے وہ ایتھیکل ہیکنگ کی یوز کرتے ہیں یہاں پر نا وی ایل ٹی ٹھیک ہے نا وولٹ کی ایک سٹیٹمنٹ والا کوششن آیا تھا جو تین سٹیٹمنٹ دے رکھی تھی ان سے آپ کا انسر پتا کرنا تھا کیا تھا فری ٹریڈ ایریا کی بات کرتے ہیں فنکشن آف ورلڈ بینک کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنلن ٹریڈ تھیوریز کی بات کرتے ہیں پولٹر فائی فورس موڈل کی بات کرتے ہیں یہ کمرس والے ہیں نا ان کے اندر آیا ہوا تھا مارجن کوشٹنگ ایوریج کوشٹنگ اور مطلب ایم سی ایم آر اور اے سی ٹھیک ہے یہ والی چیزیں آپ کی آئیو ایتھ ہی گوڈ ویل کے بارے میں انڈیا اکاؤنٹنگ سٹینڈر ہے کوب ڈگلیس ان کے پرڈکشن فنکشن کے بارے پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے فیچر آف دا مارکٹ سٹیکچر کے بارے پوچھا گیا ہے ربی آئی کی مونیٹری پولیسی پوچھے گئی ہے سفیفٹ کوڈ کے بارے پوچھا گیا تھا بیس کے بارے پوچھا گیا آر ٹی آئی ایکٹ جو انفرومیشن سیکھن گیا وہ پوچھا گیا تھا کونٹریکٹ ایکٹ اس کی پروسیس کے بارے پوچھا گیا تھا نیو ٹیکس ریٹ کیا کیا ہیں ان کے بارے میں ہاؤس پروپرٹی پرائزنگ سٹیٹر سبھی چیزوں کے بارے پوچھا گیا تھا کوپی رائٹ سیکوینس کے بارے پوچھا تھا ڈیوٹی آف ڈیریکٹر ایگری کلچر انکم کیپٹل گین ایکزمشن اینڈ ہائپو تیس یہ ساری چیزیں ہیں ٹوٹل کی ٹوٹل جو آپ کے ایکزام پیپر ون اور پیپر ٹو میں پوچھے گئی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو سبھی بچے ان کو کور جرور کر لیں جیسے یہ کلاس میں نے کل کروائی تھی آج میں نے کوئی کلاس نہیں کروائی ہے یہ اینالیس ڈالے ہیں اور سبھی بچوں کو بیسٹ آف لگ ہے اور اچھے سبھی بچے اپنی پرپریشن کو کر لیں اور جو جو پرانی کلاس میں نے کور کر رکھی ہیں بھئی ساری کلاس کور کر لو بہت ساری چیزیں بہت سارے ایم سی کو آپ کو کروا رکھے ہیں ان ساری چیزوں کا جیادہ سے زیادہ لگاؤ جس سے آپ کی help ہو تو ملتے ہیں نیسٹ کلاس کے اندر کل کو ملتے خواہ من می mandate دیکھیں دعو Moscow